خواباتین کالج جیلرم میں میکمہ سیول ڈیفنس کے زیرے تمام 15 اور 12 ٹریننگ پر�면ی کے بعد عملی مشکوں کا مظاہرہ کیا گیا جس میں قلبات نے عملی مشکوں میں حصہ لیا دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میکمہ سیول ڈیفنس کی جانب سے خواباتین کالج میں فرضی مشکوں کا مظاہرہ کیا گیا جس میں ریسکیو ٹیم، ٹھیول ڈیفنس، الیٹ فورس کی ٹیم نے حصہ لیا فرضی مشکوں میں دہشت گردوں سے لڑنے ان کو جہنم واصل کرنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ کسی ناخشکوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے کالج کی طالبات کو ٹریننگ دی گئی۔ بیلڈنگ میں آگ لگنے کی صورت میں کس طرح سے جان بچائی جاسکے دہشت گردوں سے کس طرح لڑا جائے۔ کالج میں دہشت گرد گسنے کی صورت میں ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ ملکی صورتحال کے پیش نظر فرضی مشکیں کی گئی۔ ایڈیشنل ڈی سی جیلم نے طالبات کی مہارت کو سراہا۔ خاتین کالج جیلم کے اندر ایک موک ایکسوسائز کی اور موک ایکسوسائز بیسیکلی ٹریننگ کا وہ پارٹ ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو کیسے ریسپانڈ کرنا ہے ان کیس افہم ایم اجنسیز وہ ساری ٹریننگ سیشن اور اویرنس سیشن ہوتا ہے۔ یہ سیول ڈیفینس کی ٹریننگ تقریبا ہر سال ہماری بچیاں کرتی ہیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کرتی ہیں۔ پندنا روزہ ٹریننگ کروائی کی سیول ڈیفینس کے حوالے سے اس ٹریننگ کا مقصد یہ تھا کہ امن کی حالت میں جو ہمارے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں اور جنگ کی حالت میں جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے اور دشمن چاہے وہ قدرتی ہو اور چاہے انسانی دشمن ہو اس کا جو مقصد ہے ہم اسے وہ مقصد اصل نہ کرنے دیں۔ ایسی مشکے ہونی چاہیے تا کہ طالبات میں دشمن ناسے سے لڑنے کی اوینس پیدا ہو سکے کیمرامین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین ساچ نیوز جہلم